موسیقی جب 1984 میں پرانی سکردو روڈ تعمیر ہوئی تو اس وقت دنوں کا سفر چند گھنٹوں پہ تیہ ہونا شروع ہو گیا یہ سڑک سکردو اور بلتستان کے علاقے کے لیے لائف لائن کی حصیت رکھتی جب سیونٹیز میں اس پروجیک پہ کام شروع ہوا ایک تو بڑی محدود وسائل تھے مشینری بہت اس زمانے میں کم تھی اور یہ علاقہ بڑا دشوار تھا لینڈ سلائڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس سے ہمارے لوگ اور سمان اکثر بہ جاتا اور بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود انہیں اپنی جان کی قربانی لے کر اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پنچائے دنیا کا مشکل ترین پہاڑی سلسلے پہ یہ واقعی سڑک ہے اور یہ سڑک دنیا کی چند مشکل ترین سڑکوں میں آتی ہے جو بریجز کی کنڈیشنز تھی اور جو روڈ کی کنڈیشن تھی وہ حالت میں ہی تھی کہ ہیوی ٹرافک اس کے اوپر سفر کر سکے اور تقریبا دس کھینٹے لوگ سفر کر کے اس کردو پہنچتے تھے ضرورت یہ تھی کہ یہ شہرہ بہت نیرو تھی اس کو وائٹ کرنے کی ضرورت تھی اور اس پہ سفر کرنے میں بہت مشکلات پیش آتی تھی حکومت نے پھر یہ سوچا کہ اس علاقے کے تعمیر و ترقی کے لیے اس روڈ کا نئے اس پہ موڈرنائز انٹرونشن جو ہے اس پہ ضروری ہے اس لیے ایک کمپیٹیٹیو بیڈ کے ذریعے ایف ڈیولیو کو یہ پروجیکٹ جو ہے ایوارڈ ہوا یہ جو بدصوبہ تھا یہ اس کا باکردہ غاز دوہزہ سترہ میں کیا گیا یہ روڈ چونکہ ایس ون سٹرڈیجک روڈ کہلاتی ہے تو یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے موسمی حالات سردیوں میں بہت سخت ہو جاتے ہیں اور سکسٹی پرسنٹ روڈ کے ایریے میں جو ٹمپریچر ہے وہ نکتہ انجماعت سے نیچے چلا جاتا ہے کچھ علاقوں میں منفی دس ڈگری منفی بارہ اور سکردو میں منفی چودہ تک گر جاتا ہے یہ یہاں کہنا تو بہت آسان ہے کہ یہ سڑک کشادہ ہو کے بنا دی جائے مگر جب اس کام کو کیا گیا تو تب ہمیں پتا چلا گیا کتنی مشکل سڑک ہے سب سے بڑا چیلنج ہیوی مشینری کو آگے پہنچانا تھا ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا کہ جس سے ہم یہ ہیوی مشینری ہم لے کے جائیں اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے بریجز مین بریج دو بریج تھے جن پہ ہم نے کام شروع کیا اور بریجز کو ہم نے تقریباً تین مہینے کی مدت میں مکمل کیا روڑ کی تعمیر کے دوران آر او ڈبلیو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اقتدائی کسٹرکشن کے دوران تقریباً چالیس کلومیٹر کی جو روڑ تھی وہ آر او ڈبلیو کے مسائل کے وجہ سے پاڑر تاخیر کا شکار ہوا اس پہاڑی سلسلے میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کس جگہ کون سا پہاڑ موو ہونا شروع ہو جائے کسی جگہ بولڈر کی سلائیڈ آ جاتی ہے کسی جگہ مڈ کی سلائیڈ آ جاتی ہے تو انسان جو کام کر رہے تھے ان کی ہر وقت جو زندگی تھی وہ ہتیلی پی ہوتی تھی روڑ کی تعمیر کے دوران بیرونی جنڈا اور غیر ریاسی تناصر نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا تاکہ پروجیٹ کو نقصان پوجائے جا سکے سوشل میڈیا پر نیگٹیف پوسٹ کی گئی اور میں ایفٹیبلیو کو اور اس کی ٹیم کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اس منصوبے کو انہوں نے ریکارڈ ٹائم میں کامیابی سے مکمل کیا اور اب یہ روڈ ڈرائیونگ کے لیے بہت زیادہ محفوظ ہو گئی ہے تقریباً دس گھنٹے لوگ سفر کر کے گلکت سے سکردو پہنچتے تھے لیکن الحمدللہ اس ٹرائی کی تعمیر سے ابھی وہ سفر تقریباً تین گھنٹے کے اوپر محیط ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہماری ٹریڈ چل رہی ہے گلکت سے بلتستان اس میں بھی خاتر خواہ اضافہ ہوا ہے سکردو کا ائرپورٹ ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہاں پہ انٹرنیشنل فلائٹس آ بھی رہی ہوں گی جا بھی رہی ہوں گی پہلے جو روڈ کی پوزیشن تھی یہاں کوئی بیمار ہوتا تھا ایون میں بیماری کا کیا بولو یہاں پہ ایکسیڈن ہوتے تھے تو یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ بند وہاں تک گلگت تک ہم پنچا سکے ابھی ہم دہ ہیارہ بجے جاتے ہیں دو تین بجے واپس مریض کو بھی لے کے آتے ہیں بہت سانی تو پہلے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی تھی اس روڈ پہ چلنے میں اور بہت جو نہ مسئلہ تھے اس پہ تو ابھی جو نہ بہت سلوت ہو گئی ہمارے لئے یہ ہے بہت توریزم آگئی ماشاءاللہ اس سال بہت توریزم دیکھی یہاں پر اس شاٹوٹ سسی ہنوچل میں دو ہوتل ہوا کرتے تھے ابھی ماشاءاللہ آٹھ ہوتل ہیں ایف ڈبلیو نے اپنی کارپوریٹ سماجی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے جگلوٹس کردو روڈ سے ملحقہ علاقوں کے طلبہ کو ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے اپنے مستند اور باوقار ٹریننگ ادارے کنسٹرکشن ٹیکنالوجی ٹریننگ انسٹیٹوٹ اسلام آباد کا انتخاب کیا ان طلبہ کو ایف ڈبلیو کی جانب سے مفت تعلیم رہائش اور کھانے کی سہولیات میسر کی گئیں جن کی بدولت دور افتادہ علاقے کے ان طلبہ کو چھ ماہ تک کے ٹیکنیکل کورسز مکمل کرنے کا موقع میں لاتی ہے یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس ملک و قوم کے لیے پاک فوج پاک کور آف انجینئرز اور ایف ڈبلیو یہ ایک انتہائی اہم رول پلے کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایف ڈبلیو نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور یہ قربانیاں بھی نہیں پچھلے پچاس سالوں سے جب سے یہ ارگنیزیشن بنی ہے دیتی آ رہی ہے موسیقی موسیقی